خصوصا میرا عزیزو زکاة کا فریضہ اس کا بہت احتمال جائے بہت غلط چیزیں رواج میں ہیں اور بہت غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں فکر نہیں ہے اس لئے بعض لوگ زکاة دیتے بھی ہیں تاکہ پہدائیگی ٹھیک نہیں ہو چند چیزیں ہیں تہلی چیزی ہیں میرا عزیزو یہ جو مشہور ہے کہ ساڑھ 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 سونا ہوگا تو زکاة پرزوگی ورنہ نہیں ہوگا بھئی یہ ساڑھ ساتھ تولہ اس وقت ہے جس ملک میں صرف سونے کے درم چلتے ہوں اور اس کے پاس وہاں کوئی اور چیز نہ ہو یہ ساڑھ ساتھ تولہ کا نساب ہے لیکن کسی ملک میں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے نقدی بھی ہے تجارت کا سمان بھی ہے اگر ان میں سے کوئی دو چیزیں تین چیزیں مل کر بھی ساڑھ باوند تولہ چاندی کے بقدر مالیت کی بن گئی تو شریعت کے نظر میں وہ ماندار ہے چاہے آدھا تولہ ہی سونے کیوں نہ ہو لیکن اس کے دکھر سونے کے ساتھ چاندی بھی مل گئی یا نقدی بھی مل گئی اور پھر ان دونوں کو ملا کر سارے باون تولہ چاندی بنتی ہے اس شخص پہ زکاة فرز اس شخص پہ زکاة فرز ہے اور جس شخص کے پاس یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اسے زکاة دے سکیں زکاة لینے کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ضرور سے زائد ساوان اتنا نہ ہو جس کی مالیت سارے باون تولہ چاندی بنتی ہے تو زکاة دینے کا نساب الگ ہے زکاة لینے کا نساب الگ ہے زکاة دینے میں چار چیزیں دیکھی جائیں گی سونہ چاندی نقدی تجارت اگر ان کی مالیت سارے باون تولہ چاندی بنتی ہے یہ شخص شریعت کے لدر میں مالدار ہے اور زکاة لینے کے لیے پانچویں چیز بھی ہے کہ اس کے بعد ضرور سے زائد ساوان اتنا نہ ہو جس کی مالیت سارے باون تولہ چاندی بنتی ہے بناہو کہ جتنے آلات ہیں یہ سب ضرور سے زائد ہے یہ سب ضرور سے زائد ہے ایک تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ بات مشغور ہے کہ اتنی چلسو نہ ہو تو اتنا سو نہ نہ ہو تو اصل اس کی حقیقت یہ ہے موسیقی موسیقی